آج ہم موجود ہیں ایک نوجوان طالب علم کے ساتھ جس نے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد اپنا ایک سٹرول سٹارٹ کیا جس کا نام رکھا ہے گریجویٹ دہی بلے پڑھ کے سٹرول ہی لگانا ہے ریڈی لگانی ہے تو اس چیز کو اس ٹیبو کو ختم کرنے کے لیے ان کا ذہن میں سے چیز نکال لے گا کہ گریجویشن اللہ بھی ریڈی لگا سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی پیسے ہیں الحمدللہ دیکھیں پیٹرول اتنا مہنگ ہے صرف یونیورسٹی جانا ہے نہیں دو سو تین سو کا پیٹرول ہے تو وہ اگر میں جوب کر رہا ہوتا ہے تو میں دو تین ہفتے جاتا ہے پھر پیٹرول کے پیسے نہ چھٹی کرتا ہے ہر ریڈی والا کم سے کم مینے کا تیس سے چاہز آر ارام سے کماتا ہے ریڈی لگانا بھی بوری چیز نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین ڈیجٹر رنگ کے پلیٹ فارم سے شویہ بسن آپ سے مخاطب ہے آج ہم موجود ہیں ایک نوجوان طالب علم کے ساتھ جس نے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد اپنا ایک سٹال سٹارٹ کیا جس کا نام رکھا ہے گریجویٹ دہی والے ایکسپینس میٹ کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے اپنی سٹڈی کو بھی کمپلیٹ کرنا تھا آگے تک لے کے جانا تھا تو کیسے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تھوڑی سی ارننگ سے وہ اپنے ایکسپینس میٹ کر لیں گے کیا کرتے ہیں کس طرح سے چلاتے ہیں ہم سے جانتے ہیں میرے ساتھ آئیے اسلام علیکم کیا نام ہے بھئی آپ کا نمان علیکم نمان بھائی کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں میرا کیا کہتے ہیں لاز سمیس سے چل رہا ہے میں سمیونیگیشن کرنا ایم او کولی سے میں کر رہا ہوں تو بھائی کیسے خیال آیا آپ کے ذہن میں اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو پتا دوست باتیں بھی کرتے ہیں کہ بھائی اتنا پڑھ کے آپ یہ کر رہے ہیں تو کیسے کرتے ہیں تو وجہ یہی تھی کہ میں ان کے کچھ سیکھوں اپنا کچھ کام کروں تو ساتھ جوب بھی کر رہا ہوں تو بھائی نہیں تھا کہ کچھ اپنا کروں اپنا کام کر کے زیادہ برکت ہے یا زیادہ آپ کماتے ہو جوب کر کے تو وہی دس بارہ ہزارہ آپ کو ملنا مینے کا آپ رو بورڈ بن جاتے ہیں جوب کر کے ویسے ہمیں نئی ذہن تھا کہ اپنا کام کرنا ہے تو اس لئے چھوٹے سا سٹارٹ لے تو لوگوں نے باتیں نہیں کی کہ بھائیہ گروہ لے گیاں فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں لاؤ جی اب لڑکا دہیں بلے لگایا گا چھوٹے سٹال پر ملب گھر میں سے تو کسی نے نہیں کہا لیکن ملے میں یہ کہہ ہی دیتا ہے کہ یار ملب ہم دردی میں کہ یار ماشاءاللہ تو پڑھا لکھا ہے اس طرح کہ یار دویں بل لے لگا رہا تو کیسے کیسے کنویز کرتے ہیں ان کو ان کو میں نے کہا نا کہ یار دیکھو میں جوب کر کے مینے کا زیادہ 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 پچیس سے تیزہار کمال ہوں گا یہ میں نے جب مجھے آئی سا سمجھ جائے گا تو اس میں میں ایک ٹائم آئے گا کہ مینے کا چانزہار بھی کماؤں گا تو یہ میں نے اس کو سمجھ جائے گا اس نے کہا یہ بھی صحیح بات ہے میں نے کہا اس سے میں ایک سے دو برانچ بھی کروں گا تین بھی کروں گا ایک نام بن جے گا تب آئیسا ایسا بڑھتا جائے گا کتنے پیسوں سے سٹارٹ کیا آپ نے میں نے چار دار سے شروع کیا تھا تو الحمدللہ یہ سمان بیس بیچ میں سالسط آتا رہا ہفتے کا کٹھا سمان بھی آتا رہا پہلے میں پانچ کلو علو لاتا تھا میں بیچ بس کلو علو کٹھے ہفتے کے لیے آتا ہوں یعنی کہ اسی میں سے پیسے نکال کے ہوں سرکل چلی جا رہا ہے الحمدللہ آپ کے ایکسپنس میٹو ہو جاتے ہیں سٹڈی کے سارا کس الحمدللہ دیکھیں پیٹرول اتنا مہنگ ہے صرف یونیورسٹی جانا ہوں نہیں دو سو تین سو کا پیٹرول ہے تو وہ اگر میں جوب کر رہا ہوتا ہے تو میں دو ہفتا جاتا دو تین ہفتے جاتا پھر پیٹرول کے پیسے نہ چھوٹی کرتا پھر وہ اس کی وجہ سے میرے پیٹرول میں آگے جب تک ختم نہ ہو یہی پہتا ہوں تو یہ کرنے میں آپ کی کوئی حل پی کرتا ہے گھر میں ماما آنڈی میری مدر بڑی حل کرتی ہیں وہ بنانے میں سبزی وی کاڑ کے دیتی ہیں علو بوئل کرنے رکھتی ہیں چھیل بھی کبھی دیتی ہیں گر میں اتھکا ہوں یونیورسٹی سے آگے کافی حل کرتی ہیں چٹنی میری مدر بنا کے دیتی ہیں چارٹ مسالہ میری مدر نے میں تیار کر کے دیا کافی چیزوں میں حل کرتی ہیں ہمیں ٹیسٹی بیسیکلی ان کے آت کا ہے میں تو بس آگے سیل کروں سٹڈی کے لیے ٹائم مل جاتا ہے کم ملتا ہے لیکن مل جاتا ہے اتنا عزادہ تو ویسے ٹائم چاہیے ہی نہیں ہوتا ایزی سبجیکٹ ہے انکہ انٹرہ بھی مل جائے تو بہت ہے تو مل جاتا ہے اچھا تو آپ نے ماشاءاللہ نام رکھا ہے گریجوئیٹ دہی بلے یہ کیسے ذہن میں آگے گریجوئیٹ دہی بلے جب میں جو کہہ رہا تھا ہے دوستوں سے مشورہ گھرانا کہ کوئی اپنا چھوٹا سا سٹول لگانا تو انہوں نے کہنا یار پڑھ کے سٹول لگانا ہے ریڈی لگانے تو اس چیز کو اس ٹیبو کو ختم کرنے کے لیے ان کا ذہن میں سے چیز نکال لے کہ گریجوئیٹ دہی بلے ریڈی لگا سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی پیسے ہیں ہر ریڈی والا کم سے کم بینے گا تیس سے چاہزار رام سے کماتا ہے تو یہ چیز میں نے ان کو بتانے کے لیے کہ یار گریڈی لگانا بھی بوری چیز نہیں ہے تو اس میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میں پڑھتا ہوں ان کے بارے میں سنایا جو علماء کرام سے اس میں یہ سنایا کہ وہ محنت میں کوئی بھی کام چھوٹا تو ہوتا ہی نہیں ہے تو محنت میں ویسی حظمت ہے تو ان سے انسوائر ہوگے سب دیکھ کے میں نے جو ہے یہ کام چھوٹے سے شروع گیا انشاءاللہ بڑھے گا بھی بہت بڑھے گا رسپونس کیسا ہے لوگ آتے ہیں یونیورسٹی سے دوست بھی آتے ہیں آپ کے کبھی آتے ہیں ابھی ایک گجران میں سے آج ایک بائیک پہ بھائی آئے تھے ماشاءاللہ وہ بڑی طریف کر کے گئے ہیں کہتے ہیں نا شروع والے دن آپ سے ویسی یہاں سٹیشن سے گزرے تھے ہم نے آپ سے شروع میں ویسی کہا ہے ہمیں نہیں پتا تھا پھر کہتا ہے آپ کی پوز ایک ہی وہ آج دوبارہ ہے بڑی طریفیں کہہ رہا تھا دوائیں دوست آپ نے کہاں لگائی تھی وہ ایل ایف پی ایک گروپ ہے اس میں لگائی تھی ایک سول بریدر میں لگائی تھی تو ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپونس ملا وہ در سے بڑا کسٹمر آیا دوستوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہاں دی جی ناظرین آپ نے نمانا لکھی ساری گفت کو جانی ان کا کہنا ہے کہ پڑھے لکھے کر بھی آپ کام چھوٹا سا سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے محنت میں عظمت ہے جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا عجر دیتا ہے آپ کو نمان بے گی یہ کوشش کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے آپ نے امیز بان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے پاہ